آپ کا حدف یہ ہے کہ آپ پارلمنٹ کو چھپ کر آئیں آپ کا حدف یہ ہے کہ آپ عوام سے چیخیں نکلوائیں اور ان سے یہ سات سو ارب روپے جو آپ کو نکلوانے ہیں عوام سے وہ ان کو آپ زبردستی جو ہے آپ ان سے نکلوائیں اور آپ کا یہ حدف ہے کہ کیوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اعلان کیا تھا اور یہ اعلان یہ تھا کہ ایک شخص ہے جو اس ملک میں جس کی وہ سیاسی ویجن ہے سیاسی بصیرت ہے کہ پورے ملک کی سیاسی قیادت کو وہ کٹھا کر سکتا ہے اور وہ کون ہیں وہ آسفلی زرداری صاحب ہیں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد ہم ایک حکمت عملی بنائیں گے اور عوام سے رابطے کے لیے باہر نکلیں گے تحریک کی منصوبہ بندی کریں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آسفلی زرداری صاحب وہ واحد شخص ہیں جو سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتے ہیں اس لیے ایک دن بجٹ سے پہلے آپ نے ان کو گرفتار کیا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو ویڈیو لیک ہوا اس ویڈیو لیک کا کل کی گرفتاری سے لنک تھا اور ہمیں یہ شک ہے کہ حکومت بلیک میل کرا کے جیسے اور اداروں کو وہ بلیک میل کر کے ان سے کام لینا چاہی ہے اسی طریقے سے ناب کو بلیک میل کر کے ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے تو جتنی مضہمت کی جائے وہ کم ہے کل ہمارے پارٹی کی جو سی سی میٹنگ تھی اس میں بہت ہی پرجوش تھے پارٹی کی جو قیادت ہے اور وہ انہوں نے سارا کے سارا جو چیمن کے حوالے کیا ہے ڈیسیشن کے وہ کب جب کہیں گے جس وقت کہیں گے جہاں کہیں گے پارٹی کے کارکن نکلیں گے کل اگر لوگ نکلے ہیں تو پارٹی کے کال سے نہیں نکلے وہ ان کے جذبات ہیں جس کی وجہ سے نکلیں گے اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر چیرمن کال دیں گے تو کیا ہوگا اس ملک میں اس لیے مفتی فواد جو ہے وہ چاند کی فکر کریں وہ حبل ٹیلیسکوپ کی فکر کریں اور وہ اس وقت کی فکر کریں اور ڈر کریں کہ جب یہ پوری پاکستان کی قوم کو اس وقت بجٹ کے ذریعے تحویل میں لینے جا رہے ہیں آپ کی جو ٹارگٹس ہیں جو آپ کی بجٹ ٹارگٹ ہے اس میں آپ کا پانچ سو ارب کا خسارہ ہے اور آپ اس کے اوپر سات سو ارب اور ڈالنے والا ہے یہ ملبہ ملک کے اوپر جبکہ آپ کی تنخواہیں نہیں بڑی جبکہ آپ کی مہنگائی بڑی ہے تو یہ تو آپ عوام کی چیخیں نکالیں گے تو اس لیے یہ جو سونامی آنے والی تھی اس سونامی نے صرف عوام کو تباہی دی ہے یہ تباہی سرکار ہے اور تباہی خان کا جو اجنڈا ہے وہ خطرناک اجنڈا ہے وہ چاہتے ہیں سب لوگ چپ رہے ہیں آپ لوگوں کو میڈیا کو انہوں نے چپ کرا دیا ہے آپ لوگوں کی اوپر سینسشپ ہے اوپزیشن کے اوپر سینسشپ ہے اور ہم آج مضمت کرتے ہیں جو حمزہ شہباز کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اوپزیشن کو جو بلیک میل کر رہے ہیں یہ اس کی کڑی ہے یہ کیسا اتفاق ہے کہ ایک دن بجٹ سے پہلے آصف زرداری صاحب کو آپ تحویل میں لیتے ہیں اور بجٹ کے روز آپ حمزہ شہباز کو آپ لیتے ہیں تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ سینسشپ پارلمنٹ کے اندر آپ عوام کو چپ کرانا چاہتے ہیں آپ ہمیں پارلمنٹ کے اندر اور پارلمنٹ کے باہر جو ہمارا رائٹ اف اسوسییشن ہے اس کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں آپ پوری کی پوری سیاسی لیڈرشپ کو چپ کرانا چاہ رہے ہیں یہ جنرل زیاؤلحق اور جنرل مشرف کی تیسری پشت ابھی آئی ہے تھرڈ ان کی یہ جنیالوجی ہے اور یہ ان کا ہی پالتو بچا ہے عمران خان صاحب اور ان کی پوری کابینہ جو ہے وہ اسی اجنڈے پہ لگی ہوئی ہے اور اس لیے ہم آج اس کی پھر سے مزہمت کرتے ہیں